velocity کو find کرنے کے تین methods ہیں جس میں جو main method تو ہم لوگ use کرتے ہیں average کسی بھی چیز کا نکالنے کا کہ جتنی بھی quantities ان کو جمع کرتے ہیں اور جتنی ہوں اس سے divide کر دیتے ہیں ان quantities کو جمع کر کے جتنی ہوں اس سے divide کر دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر velocity same نہ ہو اور time بھی same نہ ہو لیکن distance same ہو تو اس کے اندر بھی average معلوم کرنے کے لیے جو formula 2VI v2 over v1 plus v2 ایسے ہی اگر آپ کا time بھی same ہے اور velocity بھی same ہے لیکن distance نہیں same ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ جی v1 plus v2 over 2 کریں گے ٹھیک ہے یہ جو عام فارمولا ہم لوگ کسی بھی چیز کی average نکالنے کے لیے use کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا distance بھی same ہے time بھی same ہے velocity بھی same ہے تو اس کے لیے جو average velocity ہے وہ وہی velocity ہوگی جو initial velocity ہوگی body کی یا uniform velocity اللہ حافظ فارمولا ہے جب distance بھی نہ same ہو اور time بھی نہ same ہو تو اس کے اندر average velocity معلوم کرنے کے لیے ہم s1 plus s2 distance 1 distance 2 کریں گے اور time سے divide کر دیں گے سارے time کو جمع کر کے نہ اس سے divide کر دیں گے سارے موسیقی